اور فرماتے ہیں یا ایوہ الرسل اے میرے رسولو کلو من الطیبات وعملو صالحا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ آمال کرو مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے رزق حلال کھاؤ گے تو پاکیزہ آمال سادر ہوں گے تقوی اور تحارت حاصل کرنے کی پہلی پہلی شرط یہ ہے کہ لقمہ حلال نصیب ہو جائے علامہ فرماتے ہیں صدق مقال اکل حلال خلوت جلوت تماشا جمال دین کا بھید مجھ سے پوچھتے ہو تو دیکھو دو چیزیں دین کا بھید ہیں صدق مقال مو سے جو کہیں سچی بات کہیں اکل حلال لقمہ حلال کا ہو ایسا کر لوگے تو خلوت جلوت تنہائی میں ہو یا انجمن میں تماشا جمال اس کے جمال کا تماشا دیکھتے رہو اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان کا سارا نظام درہم پرہم ہو جاتا اللہ کا ایک نظام ہے اور وہ کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا یہ جو انتشار ہے تفریقہ ہے لوگوں کی آپس میں سرپٹول ہے یہ خواہشات کی وجہ سے ہے نظام حق نظام کائنات ان کی خواہشات کا ساتھ نہیں دیتا ہے ورنہ ہر طرف انتشار ہی انتشار ہوتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو صراط و مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے کوئی عجر نہیں مانگتے آپ کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ سے آپ مانتے ہیں اور اللہ ہی آپ کو دیتا ہے